اللہ وقت پر حضور ممبر پہ ہیں فرماتے ہیں کوئی جو اسے کھانا کھلائے سالے تین سو صحابہ کی گردن جھکے کوئی نہیں بولا فرمایا ہے مہمان ہے ہمارا اسے کوئی کھانا کھلائے سالے تین سو لوگوں کی گردن جھکی مصطفیٰ فرماتے ہیں کیا کوئی میرے مہمان کو کھانا نہیں کھلا سکتا جب اتنی بات کہی گئے سارے صحابہ کی آنکھوں میں آسو تھے حضرت سلمان فارسی اٹھ کے کھڑے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو وہ قوم ہے جو آپ کے اشارے پہ کرتنے کٹانے تیار رہتی ہے یہ تو وہ قوم ہے جس نے بچوں کو بچے نہ جانا یہ تو وہ قوم ہے جس نے اولاد کو اولاد نہ جانا آپ نے ایک آواز دی ہے یہ تو بچے لے کر کے آگئے آپ نے ایک بھار پکارا تھا یہ تو چانوں کے نظرانے لے کر آگئے لیکن یا رسول اللہ آج تین مرتبہ آپ نے اعلان کیا گئے کیا وجہ ہے کہ کوئی روٹی کھلانے تیار نگی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جتنے پیٹھے ہوئے گئے ان میں سے کسی کے گھر بھی آدھی روٹی تو کیا گئے روٹی کا ایک لکمہ بھی موجود نگی گئے یا رسول اللہ اگر ہوتا تو پہلی آواز پہ کھڑے ہو جاتے ان میں سے کتنے ایسے گئے جت میں تین دن کا پیاسہ بین دن کا فاقہ ہے کسی کا کسی کا دو دن کا فاقہ گئے اتنا سرکار نے سنا کے خاموش ہو جاتے گئے سلمان فارسی کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے مہمان کو میں کھانا کھلا ہوں آقا فرماتے ہیں سلمان جب سالے تین سو کے یہاں کھانا نگی گئے تو تو کہاں کھلائے گا سلمان فارسی نے کہا تھا یا رسول اللہ ایک دروازہ ایسا ہے میں جس کا پتہ جانتا ہوں اس دروازے سے آج تک کوئی کھالی نگی گیا آقا فرماتے ہیں کس کا دروازہ کہ تیاقہ وہ دروازہ کسی اور کا نقیق ہے بلکہ آپ کی بیٹی فاطمہ زہرہ کا دروازہ ہے اللہ اگر حضور فرماتے ہیں سلمان تیری مرضی جیسا چاہے کر سلمان فارسی نے کیا کیا ہاتھ پکڑا آگئے حضرت فاطمہ کی چکر پہ دستر دی آواز آئی مندق الباب دروازہ کس نے بجایا کھتے سلمان فارسی کیوں آئے ہیں کہ حضور کا مہمان ہے کھانا کھلانے لائے آئے اتنا سنانا سیدہ فاطمہ زہرہ نے دروازے کا ایک پٹ کھول دیا فرمانے لگی سلمان ذرا جھان کے دیکھ حضرت سلمان فارسی نے دیکھا شہزاد چٹائی پہ لیٹے تھے حضرت فاطمہ زہرہ کہتی سلمان آج تین دن ہوگے میرے بیٹوں کو ایک لقمہ نہیں ملا اور تم مہمان لے کے چلے آئے بتائیے فاطمہ کی گھر میں کچھ نہیں ہے کھلانے کے لیے حضرت سلمان فارسی نے اتنا سناک میں آنسو آگئے فرمانے لگے میں اس لیے لے کے آیا کہ حضور نے تین مرتبہ کہا تھا کوئی کھانا کھلا دے سیدہ مسجد کے اندر ساڑھے تین سو صحابہ تھے کسی کی گھر ایک لقمہ نہیں حضور کا مہمان خالی چلا جاتا سلمان کو گوارہ نہیں ہوا اس لیے لے کے آگئے اللہ اکبر اتنا کہہ کے واپس چلنے لگے حضرت فاطمہ کہتی چچا مہمان کو تھوڑا دور کر کے آئیے کچھ بات کرنی آپ سے گئے مہمان کو تھوڑا دور کھڑا کیا آئے کیا باتے سے یدہ آپ نے پردے کی آر سے ایک چادر نکالی کہ اس لے کے چلے جاؤ شمون کے دروازے پہ اس سے کہنا یہ چادر رکھ لے اور اس کے بدلے میں ہمیں تھوڑا زہارٹہ دے دے تاکہ ہمارے دروازے پہ جو مہمان آیا ہے لوگ کہتے ہیں ہم نے ترقی کی ہے ایک دور وہ تھا کہ جب مہمان نہیں ہوتا تھا تو لوگ پریشان ہو جاتے تھے کیا ہوا مہمان نہیں گئے شاید رب نراز ہے اس لیے مہمان نہیں بھیجا گئے لوگوں کی تمناہیں یہ رہ گئی تھی مہمان آئے گا تب کھانا کھائیں گے آج لوگ یہ سوچتے کہ مہمان چلا جائے گا تب کھانا کھائیں گے کتنے بدلے ہیں ہم لوگ کتنی ہم نے ترقی کی ہے کل مہمان کا انتظار کرتے تھے آنے کا آج جانے کا انتظار کرتے پھر کہتے ہیں تعویز دے دیں برکت ہو جائے برکتیں تعویز سے نہیں ہوتی ہیں برکتیں عمل سے ہوتی ہیں برکتیں نیت سے ہوتی ہیں وہ لوگ تھے حضرتِ براغیم خلیر اللہ کوئی مہمان نہیں آیا نہ کھانا نہیں کھایا جا کے راہ میں کھڑے ہوگے کوئی مہمان ملے گا بلا کے لاؤں گا تب کھانا کھاؤں گا ایک بزرگ کو جاتے دیکھا بڑی عمر کا بندہ تھا کہنے لگے یار کھانا کھا لے اس کا ہاتھ پکڑا لے کے آگے دسترخان پہ بیٹھے جیسی لقمہ اس نے بنایا سنے اللہ کتنا کریم ہے جیسی لقمہ بنایا آپ فرمانے لگے ٹھہر لقمہ بعد میں کھانا پہلے میرے رب کا نام لے پہلے میرے رب کا نام لے جب اتنی بات سنی نا وہ کہنے لگے ابراغیم میں تمہارے رب کو مانتے ہی نہیں تو اس کا نام کیوں لوں آپ نے فرمایا اگر نام نہیں لیتا تو اٹھ میں تجھے کھانا ہی نہیں کھلاؤں گا یہ کہا وہ اٹھ کے چل دیا فوراں رب نے جبریل کو بھیجا جا میرے خلیل سے جا کے کہے جبریل آئے کہنے لگے جبریل جبریل آئے کہنے لگے ابراغیم رب نے پیغام بھیجا گئے جس بندے کو تم نے واپس کیا گئے نا اسے بلا کے لائیے اپنے دسترخان پر بیٹھا کے کھانا کھلائیے حضرت ابراغیم کہتے ہیں جبریل یہ وہ بندہ ہے جس سے میں نے کہا تھا میرے رب کا نام لے اس نے رب کا نام لینے سے انکار کر دیا جو میرے رب کا نام نہیں لے سکتا وہ خلیل کے دسترخان پر کھانا کیسے کھا سکتا ہے جبریل کہتے ہیں کہ سنے ابراغیم رب فرماتا ہے اے ابراغیم میں اس کو ستر سال سے کھلا رہا ہوں آج تک کبھی میں نے نگیس سے کہا میرا نام لے تب روزی دوں گا میرا نام لے تبلک میں کھلا ہوں گا میرا نام لے تب پانی پلا ہوں گا جب میں نے نگی پوچھا تو تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے جاؤ جا کر کے اس کو بلا کے لاؤ اور اس کو کھلا ہو اللہ وقت پر اللہ کے خلیل اٹھے جا کے ہاتھ پکڑا فرمانے لگے چل کھانا کھا اس نے کہا کھا تو لوں گا لیکن نام نگی لوں گا کہا تیری مرضی ہے نام لے یا نہ لے میرے دسترخان پہ بیٹھ کے کھا لے بیٹھا دسترخان پہ کہنے لگا خلیل بات سمجھ میں نگی آئی ابھی اٹھا کے بھگایا تھا اب بلا کے کھلا رہے ہو اب نام نگی لے رہا ہوں تب بھی راضی ہو تو اللہ کے خلیل نے کہا تھا بات یہ کہ جس رب کے نام لینے سے تو انکار کر رہا گا اسی رب نے کہا گے خلیل نام لے نہ لے تو اسے کھانا کھلا اگر ہم بند نگی کرتے تو تو کیوں بند کر سکتا اللہ وقت پر اس نے اتنا سنا رونے لگا کہنے لگا کر وہ اتنا پیار کرتا ہے جبکہ میں اس کا بھاگی ہوں جب میں اس کا ہو جاؤں گا تو کتنا پیار کرے گا اس لئے اللہ کے بندوں کبھی مہمان دیکھ کے بھاگو مت دروہ مت مہمان جب بھی آتا ہے اپنے ساتھ آپ کا حصے کا بھی رزق لے کے آتا ہے آپ کے حصے کبھی رزق لے کے آتا ہے سیدہ فاطمہ زہرہ نے چھاہدر لی دیر سلمان فارسی گئے اور واپس جب لے کے آنے لگے اللہ کو اکبر تو شمون یہودی نے کہا پھیرو تو صحیح سلمان صرف جو لے کے جا رہے گا بدلے میں گجھت دے کے چلے جاؤ کہنے لگے کیا چاہیے اس نے کہا کہ ہاتھ بڑھائیے مجھے بھی حضور کی چوکھٹ کھٹ لے چلیے یہ ان کی گھر کی سخاوت تھی جب ان کے گھر کی سخاوت دیکھتے تھے تو لوگ دین میں داکل ہوتے تھے یقین جانے اور یہ سچی بات ہے غیر مسلم ہماری نمازوں سے ہماری نمازوں سے مطمئن نہیں غیر مسلم ہمارے روزوں سے مطمئن نہیں ہو سکتا غیر مسلم ہمارے حج سے مطمئن نہیں ہو سکتا اگر وہ مطمئن ہو سکتا ہے تو ہمارے اخلاق سے مطمئن ہو سکتا ہے ہمارے اخلاق سے آپ اخلاق بہتر کریں پھر دیکھیں اللہ کتنی رحمت نازل فرماتا اللہ اکبر آج بندہ کہتا نہیں جی کیا ضرورت ہے میں تو رہتے ہی ونا جگہ ہوں مجھے کیا ضرورت ہے صدقِ خرات کرنے کی قسم خدا کی حسنین کریمین کی وہ ذات ہے جن کو جنت میں جانے کی بشارت میرے مصطفیٰ نے عطا کی ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا حسن حسین میرے جنت کے پھول ہے یہ حضور نے فرمایا یہ وہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں لیکن تمہیں پتا ہے جب امام حسن کا غسل دیا گیا اور آپ کے کپڑے اتارے گئے نا تو آپ کی کمر پہ کالے نشان تھے لوگ دیکھ کے باتیں کرنے لگے کہ یہ تو شہزادے ہیں ان کی کمر پہ کالے نشانوں کا کیا کام ہے کیوں ہیں یہ کالے نشان جب باتیں ہونے لگی ایک خادم آگے بڑھا اس نے کہا خدا کی قسم اگر میرے آقا کی عزت کی بات نہ ہوتی تو میں اس رات سے کبھی پردہ نہ ہٹاتا اس نے کہا لوگو یہ جو آپ امام حسن کی پیٹ پہ کالے نشان دیکھ رہے ہیں یہ کسی اور کے نشان نقیق ہیں بلکہ جب سوپورا مدینہ سو جاتا تھا تو حضرت امام حسن ناج کی بوریاں اٹھا کر کے یتیم اور بیوہ کی چوکھٹ پہ رات کو خود پہنچانے جائے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دولت میں کسی یتیم کا حصہ ہو ہم نے چاہا کبھی ہماری دولت میں غریب ہو کبھی حق ہو کبھی نہیں ہم تو کہتے سو روپے جا کے مسجد میں دیں گے امام فری کی جنت دے دے گا کسی سے شیطان کی ملاقات ہوئی اس نے کہا بتا تجھے سب سے زیادہ خوشی کس آدمی سے رہتی ہے اس نے کہا میں سب سے زیادہ راضی رہتا ہوں عبادت گزار کنجوس سے جو رات و دن عبادت کرتا ہوں لیکن کنجوس ہوتا کہا کیوں اس نے کہا وہ کتنی عبادت کر لے لیکن اپنی کنجوسی کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے کہا تجھے برا کون لگتا ہے اس نے کہا مجھے بے عمل سخی سب سے زیادہ برا لگتا ہے کہا کیوں کہ قیامت کے دن اس کے عمال میں نیکیاں اور تو نہیں ہوں گی لیکن اپنی سخاوت کی وجہ سے اللہ اس کو بھی جنت عطا فرمائے طبیعت میں سخاوت پیدا کرو خرچ کرنا سیکھو دروازے پہ کوئی آ جائے تو اس کا قدر نہ ناپا کرو اس کی قیمت نہ لگایا کرو لوگ کہتے کہ سابی اس کو بھیگنے ہم یہ دیکھو ہٹا کٹا ہے اس کے کپڑے دیکھو تو ہاتھ اللہ نے سلامت دیئے ہیں اگر نہ مانگتا کام کرتا تب بھی پیٹ بھر جاتا او یار تیرے دروازے پہ اگر کوئی آیا ہے تو رب کا شکر ادا کیا کر وہ اتنا بے نیاز ہے اگر وہ چاہ گئے تو کل تجھے اس کے دروازے پہ مہتاج بنا کے بھیج سکتا ہے اللہ کو اکبر لوگوں کو اس کی فکر نگی ہوتی ہے یاد رکھو وقت بدلتے دیر نہیں لگا کرتی ہے ٹائم پراتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے کبھی کسی کو غربت کے تانے نہ دیا کرو کبھی کسی کو مہتاجی کے تانے نہ دیا کرو کبھی کسی کو ظلیل اور رسوہ کر کے دروازے سے نہ بھگایا کرو اللہ کو اکبر ایک تاریخ لکھی گئی ہے ایک میاں بیوی دسترخان پہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے اتنے میں دروازے سے آواز آتی ہے ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ خیرات دے شوغن نے بیوی سے کہا جلدی کیجئے چاہیے دروازے پہ سوالی ہے کچھ دیکھ کر کے آئیے جیسی دروازے پہ عورت بھیگ دینے کے لیے آئی گئے دروازے پہ جیسی آ کر کے اس نے کچھ دینا چاہا اور دروازے پہ بھکاری نے اپنا چہرہ اس عورت کی طرف کیا گئے اس عورت نے اس کا چہرہ دیکھا بے غوشوں کے زمین پہ گر گئی گئے چیخ نکلی زمین پہ گری شوہر آیا چہرے پہ پانی ڈالا اٹھا کے کہنے لگا شریح کے حیات بتا تو شغی طبیعت میں ٹھیک ہے نفذ ٹھیک ہے جب تو بھیگ دینے آئی تھی تب بھیگ دی اچانک طبیعت کیسے خراب ہوئی بے غوش کیسے ہو گئی تو خاتون نے کہا تھا سرطاز اس میں ایک راز ہے کہا کون سا راز کہا یہ چون دروازے پہ بھیگ مانگنے کے لیے آیا گئے یہ کوئی اجنبی رگی تھا بلکہ میری پہچان کا آدمی تھا میں اس کو قریب سے جانتی ہوں شوہر نے کہا بتا کیا تعلق ہے کون کہتے را تو بیوی نے کہا تھا میرے سرطاز یہ وہ شخص ہے اس کے گھر کے اندر تھی دروازے پہ بھیکاری آ گیا اس نے جانے کے بعد اس بھیکاری کو گالیاں دی اور دانے دے کے دھکے دے کر کے نکالا تھا اللہ اکبر کہتا اس کے بعد اس کے گھر میں ایسی طباقی آئی نہ اس کے گھر میں میں رہ سکی نہ گھر گھر رہ سکا آج میں نے دیکھا گئے کہ اس پر اللہ کا عذاب اتنا سخت آیا گئے کہ خدا نے اس کو بھیکاری بنا دیا گئے شوہر مسکرا کے کہتا کہ میری شریک حیات بتا تو شخی کیا تو اس بھیکاری کو جانتی ہے جو تیرے پہلے شوہر کے دروازے پہ آیا تھا کہ میں تو نقی جانتی مذکر آکے کہا سور اگر یہ تیرا پہلا شوہر ہے تو جو تیرے دروازے پہ آیا تھا وہ کوئی ادنبی نہ تھا بلکہ تیرا آج کا شوہر پہلے تیرے دروازے پہ آ کے گیا اس نے تب وقت بدل کے دیر نہیں لگتی اللہ جب وقت بدلتا کے تو ٹائم نہیں لگتا اس نے یہ بات کہی کہ جو تروازے پہ فقیر بن کے آیا تھا وہ میں تھا جس کو گالی دی تھی اس نے وہ میں تھا آج جو فقیر بن کے آیا ہے یہ تیرا شوہر ہے خدا کے باستے کسی کا دل نہ دکھانا اور دولت آنے جانے جائے کبھی گزرا وقت نہ بھولا اللہ نے پیسہ دیا دولت دی ہے تو اس کا خمار میں چلنا چاہتا یہ نہیں کہ ہم پیسے والے ہیں اوقات کے آقے بڑے بڑے پیسے والے زمینوں میں چلے گئے بڑے بڑے پیسے والے جا کے کبرستان میں کبھی دیکھا کرو وہ لوگ مٹی کے اندر دفن ہیں جن کے کمرے میں مکھیاں پر مل مارا کرتی تھی آج وہ مٹی کے اندر مٹی ہو گئے جو کہتے تھے کہ ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا آج جاؤ ان کی کمروں کی ٹوٹی چھتیں دیکھو جا کر کے ان کی کمروں کی حالات دیکھو لوگ مٹی ڈالنے تیار نگی ہے میں نے اس لیے کہا تھا ایسی زندگی جی کے جا اگر کوئی مٹی ڈالنے بھی نہ آ سکے تو کم سے کم ترے انتقال کے بعد جب بھی تیرا تذکرہ ہو کوئی یہ نہ کہے اچھا ہوا چلا گیا اچھا ہوا دنیا خالی کر گیا اچھا ہوا زمین تو صاف ہوئی بلکہ ایسی زندگی جی کے جا اگر تیرا جنازہ اٹھے تو کوئی روکے کہے یا اللہ آج یہ چلا گیا گے غریبوں کا سہارا کون ہوگا یہ تیموں کا آسرا کون ہوگا میں نہیں جانتا اگر اپنے پیچھے سے لوگ جھوڑ کے جاؤ گے تو دنیا کیا کہے گی لیکن دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر تیرے جنافے کے ساتھ چار اچھا کہنے والے کڑے ہوگے تو تیجہ کو نہ ہو ادھر کفن سے چہرہ بات میں کھلے گا مٹینے والا تیری قبر میں پہلے آ جائے زندگی ایسے گزار کے جاؤ کہ حضور راضی ہو خدا بھی راضی ہو ہماری زندگی بدلتے جا رہے مزاج بگڑتے جا رہے ایک بندہ آئے اور سرٹیفیکٹ دے کے چلا جائے وہ بڑا بینی آز ہے اگر راضی نہ ہو تو کروڑوں پر اس کی بارت مو پہ مار دے اور اگر وہ راضی ہونے پہ آئے تو ایک لمحے کی نیکی پہ بخش دیتا ہے صرف پانی کو لے کے بخش دیتا ہے ایک لقمے کو لے کے بخش دیتا ہے کہ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھا کرو مدد کیا کرو اس کی مدد کیا کرو اور کائنات میں سب سے زیادہ خیرات کرنے والا میرے حضور کا گھرانا میں نے تاریخ میں پڑھا حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی یہ مدینہ شریف کے سب سے بڑے تاجر کی بھی ہے آپ کے شوہر کا نام حضرت عبداللہ بن جعفر تیار ہے اتنے بڑے تاجر ہیں آپ اللہ وقت پر جب سیدہ زینب سخاوت کرتی تھی نہ سخاوت تو آپ کی گھلی میں پیر رکھنے جگہ نہیں ہوتی تھی کبھی کبھی مسکر آکھ امام حسین فرمایا کرتے تھے بہن کچھ اپنے لیے بھی ہے کہ نہیں تو مسکر آکھے کہتی تھی جتنا رب دیتا گئے اتنا کی زینب لٹا دیا کرتی یہ ان کے گھر کی سخاوت تھی اللہ وقت پر اور یہی قافلہ جب کربلا گیا تھا کسی نے سیدہ زینب کو سوکھی روٹی دی تو دیکھ کے رونے لگی رونے لگی دیکھ کے سوکھی روٹی اللہ وقت پر جب سوکھی روٹی آپ نے دیکھی روئیں اور اس کے بعد آپ نے وہ روٹی خود نہیں کھائی تقسیم کر دی اپنی ساتھ کی عورتوں کو ایک خاتون کھڑی تھی اس نے کہا بتا خاتون کیا تیرا تعلق علی کے گھر سے کچھ ہے کہ کیوں اس نے کہا کہ تجھے تو نہیں جانتی کہ تُو ہے کون لیکن تیری عادت بتا رہی ہے کہ تُو فاطمہ زہرہ کی کچھ لگا کرتی ہے شاروی بارش تیز ہو رہی ہے اس میں آپ کا بھی قصور نہیں ہے ہمارا بھی قصور نہیں ہے جی نمبر ہی جب ایسے وقت پہ آیا مگر بزرگوں نے فرمایا کہ بارش ہوتی ہے نہ تو مقبولیت کی زمانت ہوتی ہے مقبولیت کی زمانت ہوتی ہے کیا رائے گئے جیسا آپ کی مردی ہے جیسا آپ کی نہیں میں اب آپ دیکھیں کہ بارش تیز ہو رہی ہے اور پریشان ہے آپ لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہے آپ کا معقول بتا رہے تھے فرمایا گیا محبوب دروازے پہ کوئی آئے تو خالی نہیں جانا گئے جیسا سائل آئے اس کو ضرور نوازنا گئے ہاں تو انشاءاللہ کربلا والوں کی یادت رکھیں اپنے اندر بھی کہ ہمارے دروازے پہ کوئی آئے گا تو خالی خالی دروازے پہ کوئی سائل آئے گا تو خالی خالی بھوک آئے گا تو کھانا کھلائیں گے پیاس آئے گا تو پانی ہم ذات نہیں دیکھیں گے ضرورت دیکھ کے ضرورت پوری کریں گے بولو انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ